بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں قرنگا Ohhh ہوٹنگ کو معلوم رہا ہے وہ جو hardware theatre جوں گا کہ یہاں سے 치کہ angry housing​ دوسر22 رہا ہے تو تو آپ فارن آفیس والی سائٹ سے آتے ہیں اس سائٹ سے بھی رستہ ہے اس ہوسنگ پروجیکٹ کا اور دوسرا رستہ مین گرجہ روڈ جو گورنمنٹ سے اپرووڈ ایک پروپر روڈ ہے جو ابھی ڈبل روڈ بننے جا رہی ہے اس سے بھی اس کا رستہ ہے یہاں سے جی ہم لوگ ان کا ایک مین بیریئر لگا ہو تھا مین گرجہ روڈ کے اوپر اور دوسرا بیریئر یہ آپ کا آ گیا ہے یہاں پہ جی ان کے پاس بڑا وسیع رقب ہے اور اب کنٹری کا چونکہ آج کل مارکیٹ میں کافی جو ہے وہ گمہ گمی چل رہی ہے یہ آسنگ پروجیکٹ چھوٹا سا آسنگ پروجیکٹ تھا لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر جب ویڈیو شیٹیز بنائیں اور اس کا پراپر جو ہے وہ چکے مجھے خود ذاتی طور پر یہ بڑا خوبصورت آسنگ پروجیکٹ لگا تھا اب کنٹری آسنگ پروجیکٹ جی سچی بات ہے مجھے خود بہت پسند آیا تھا اور اس کی ڈویلیمنٹ آپ یہاں سے دیکھ لیے اس کی مین انٹرس سے ہم لوگ آئے ہیں کتنی خوبصورت جو ہے اس کی ڈویلی گرجا روڈ والی سائٹس آئیں تو جو ان کا ایچ بلاک جو ہے وہ سب سے پہلے آ جاتا ہے ایچ بلاک بڑا خوبصورت ہے بلکل لیول ہے اور یہاں پہ ڈویلیمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب کنٹری کے بارے میں جی تھوڑی سے آپ کو انفرمیشن دیرتے چلیں مسعود عباسی صاحب اس سوسنگ پروجیکٹ کے آنا رہے ہیں باقیدہ طور پر گورنمنٹ سے اپروفڈ ہے اور تقریباً جو بیسکیس ڈپارٹمنٹ ہیں جن سے کوئی بھی ہوسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ اپروفل لگتا ہے وہاں سے اس کی جو ہے وہ اپروفل موجود ہے اس وقت یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ بھی ایچ بلاک ہی ہے اور ایچ بلاک کے اندر آپ کے جو ہے وہ گھر بننا جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں ہم لوگ آپ کو لے کے جائیں گے اس سائیڈ سے جی آپ کنٹری کی جو مین لوکیشن ہے وہاں پہ لے کے جائیں گے اور اس سائیڈ سے بھی آپ کو دکھائیں گے اور ڈاؤن ٹون میں جو ابھی چار مرلہ ساڑھے چار مرلہ کی بکنگ ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ تازہ ترین جی انہوں نے یہ دیکھیں آپ کو کٹنگ کی ہے گاز کی جاڑیوں کی کٹنگ ہوئی ہے جہاں پہ پلوٹس ہیں روڈ کا تو ویسی ان کا نیٹ ورک آل ریڈی کمپلیٹ ہے اور باقی چیزیں میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ ڈویلیمنٹ چل رہی ہے اس وقت جی آپ کنٹری کے اندر جو ہے وہ ساڑھے چار مرلہ چار مرلہ تو اس کو نہیں کہہ سکتے چار مرلہ سے وہ زیادہ ہیں اور ساڑھے چار مرلہ پلوٹس کی بوکنگ جو ہے وہ چل رہی ہے اور بوکنگ بلکہ کمپلیٹ ہو چکی آپ کو پروفٹ میں ملتے ہیں ساڑھے سترہ لاکھ روپے ان کی ٹوٹل پرائس ہے اور یہ اس سائیڈ پہ بھی کافی ان کی سٹریٹس ہیں آپ زیفہ بھئی اس سائی� دکھا دے لیکن میں آپ کو لے کے جاروں مین جو انٹریس ہے اس سائیڈ پہ میں آپ کو لے کے جاروں تاکہ آج میں آپ کو جو چار مرلہ کی بوکنگ ہو رہی ہے اس کا میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں ساڑھے چار مرلہ کی جی ٹوٹل جو ہے وہ ساڑھے سترہ لاکھ روپے اس کی پیمنٹ ہے اور تین لاکھ روپے اس کا ڈاؤن پیمنٹ ہے اور وہ بوکنگ آپ کو بتایا میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا وہ تھوڑی سی پلوٹ انہوں نے دیئے تھے ساڑھے تین چار سو پلوٹ تھا اور وہ آلریڈی جو ہے وہ لوگوں نے بوک کرا لی ابھی ری سیل میں آپ کو ملتے ہیں اور ری سیل میں اس وقت دو سے ڈھائی لاکھ روپے اس کا پروفٹ جو ہے وہ منیمام چل رہے جس دن میں نے پہلے دن ویڈیو بنائی تھی اس دن ہمیں چیزیں مل جاتی تھی پچاس ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے کے اوپر جو ہے وہ ہمیں چیزیں مل جاتی تھی لیکن اس وقت جو ہے وہ دو لاکھ روپے کے اوپر بھی کوئی پلوٹ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا یہ ان کی جی مین انٹریس آگئی ہے اور مین انٹریس ہے میں آپ کو لے کے جاؤں گا وہ جو جہاں پہ یہ ڈاؤن ٹاؤن بلوک بن رہے اس سائٹ پہ میں لے کے جاؤں گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں جی ان کا بڑا زبردست یہاں پہ بھی روڈ نیٹ ورک ہے ڈویلیمنٹ ہو چکی ہے یہ آپ کا ایف بلوک ہے جی ایف بلوک ایف بلوک کے اندر بھی جی ڈویلیمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے رائیڈ سائیڈ کے اوپر جی آپ دیکھ سکتے ہیں جو مین مرکز ہے اس میں جو مسجد ہے وہ زیر تعمیر ہے اور انشاءاللہ میرے خیال میں ڈیزائن بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے دور سے دیکھنے میں ہی کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ان کی جو اوپر ایک وائر گزر رہی تھی بڑی اس کے نیچے انہوں نے الارٹمنٹ نہیں کی اور یہاں پہ کیونکہ وہ ایک ہیوی وائر گزر رہی تھی جس وجہ سے انہوں نے وہاں پہ نیچے جو ہے وہ گرین بی رائیڈ شو کر دی اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے ان کے ڈیویلیمنٹ کا اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آج تازہ میرے خیال میں ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے وہ سامنے اگر آپ بھی دکھائیں اور میں اسی سائیڈ پہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر یہ آپ کو لے کے جاؤں گا یہ بھی تازہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے یہاں پہ انہوں نے کوئی لیولنگ کا کام کیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ خوبصورت ماشاءاللہ کتنا زبر سردست گرینری کا کام ہوا ہے یہ ان کی مین بلیوارڈ ہے آپ کنٹری کی اور آپ کنٹری بھی جی بڑی مین لوکیشن کے اوپر ہے اور اسلامباد راہوپنڈی کے جو بونڈری ہے اس کے اوپر یہ آسنگ پروجیکٹ آ رہا ہے اور پراپر گورنمنٹ کے ڈیپارٹمنٹ سے یہ منظور ہے اور میں کوشش کروں گا یہاں سے جی یہاں تک ان کی روڈ نیٹ ورک جو ہے وہ آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں یہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے وہ آپ کا آئے گا ڈ میں کوشش کرتا ہوں کہ آگے آپ کو وزٹ کر رہا ہوں کہ ڈاؤن ٹاؤن والی سائیڈ پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہاں پہ آپ کے پاس بڑا سنائی ڈھم یہاں سے دیکھیں یہ سامنے آپ کا کام ہو رہا ہے جی ڈاؤن ٹاؤن جو بلوک پن رہا ہے جہاں پہ ساڑھے چار منلہ کی ابھی بوکنگ ہو رہی ہے اور یہاں پہ جی یہ لیولنگ کا کام بھی ہو رہا ہے اور آگے میرے کلہ مشینیں انہوں نے پروڈ بند کیا ہو گئے یہ وزائفہ بھئی اوپر سے ویسے دکھا دیں اور یہ آپ کا جی ڈاؤن ٹاؤن ہے یہاں پہ ان کی ڈویلیمنٹ چل رہی ہے لینڈ ان کے پاس موجود ہے اور ہم لوگ یہاں سے واپس لیں گے اور آپ کنٹری بہت اچھا ہوسنگ پروجیکٹ ہے یہاں سے ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اور آج آپ کو اب کنٹری بہت اچھا ہوسنگ پروجیکٹ کے میں نے سائٹ وزائٹ آپ کو کروائے کوشش کروں گا چونکہ میں مین ڈبل روڈ کے اوپر نہیں جا سکا اور آج ہم لوگ گرجہ روڈ والی سائٹ سے ان ہوئے ہیں اس وقت جی آپ کے پاس سنیری ٹائم ہے جو میری آورسیز کلائنٹس ہیں جن لوگوں نے انویسمنٹ کرنی ہے چھوٹی جو انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے پاس بڑا سنیری ٹائم ہے آپ جو ہے وہ اس میں یہ ساڑھے چار مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ بک کرا لیں اس وقت دو سے ڈائی لاکھ روپے اس کے اوپر پروفٹ چل رہا ہے تو ساڑھے سترہ اگر دو لاکھ پروفٹ بھی آپ دیتے ہیں تو ساڑھے انیس لاکھ آپ کو پڑ جائے گا جبکہ سراؤنڈنگ میں پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ پچاس لاکھ سے کم نہیں ہے جتنے بھی یہاں پہ آسنگ پروجیکٹ ہیں آپ ان کا اٹھا کے دیکھ لیں آئی سکسٹین اس کے سامنے ہے تاج ریزیڈنشی ہے ان آسنگ پروجیکٹ میں جو ہے وہ آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ جو ہے وہ پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کے ترمیان ملتا ہے تاج ریزیڈنشی ہے میں آپ کو پانچ مرلے کا پلوٹ مل جاتا ہے پینتیس لاکھ روپے کبھی لیکن وہاں پہ ابھی ان ب بلاکس کے ابھی ڈولیمنٹ سٹارٹ نہیں ہوئے آپ کے پرسنری ٹائم میں ویڈیو کے ساتھ ہمارا کونٹیکٹ نمبر چل رہے ہیں موس ویلکم آپ ہم سے رابطہ کریں ذمہ داری کے ساتھ آپ کو سروسز دیں گے بہت بہت شکریہ